پتہ پردیس کے جنبت شاملی کاندلہ کے محلہ شیخ چادگان نوازی اقبال قریشی پتر میرا نے دس لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی تھی سلیم قریشی کے دوارہ قسطیں بھی سلیم کو ہی دی جاتی تھی جب کمیٹی کی قسط پوری ہو گئی تو اقبال نے اپنے لاکھ قسط کے کٹوا کر نو لاکھ روپے مانگے تو سلیم آناکاری کرنے لگا جس میں بیرادری کے لوگوں نے ان کی پاتھ سنی اور ان کا بیچ بچاؤ کراتے ہوئے پور سبہ صد آریف قریشی کے بیچ میں وائدہ رکھا جس میں پانچ لاکھ روپے آریف کے ہاتھوں سے آگے باقی چار لاکھ روپے کا پھر وائدہ رکھا گیا کئی مائدہ ہونے کے بعد بھی جب روپیہ نہیں مرات اور جمعہ داروں نے روپیہ مانگا تو آروپ ہے کہ اوٹ نے چار لاکھ روپے دینے سے منع کر دیا اور گالی گروش کرتے ہوئے جان سے ماننے کی دھمگی تھی اکبال نے آروپ میں سریم حکیل شکیل نعیم پتر اکرام کے خلاف تھانے میں تحیر دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے تانہ دکش روزن تتیگی کا کہنا ہے کہ تحیر ملی ہے جانچ کر دوشی پائے جانے پر کاروائی کی جائے گی پنچائت میں فرید قریشی، حاجی ارفان قریشی، حاجی اکرام قریشی، حاجی نصیر سبہ صد ببلو آدی دجنوں لوگ موجود رہے آپ کا نام محمد آریف اور ایسی یہ میرے بھائی ہیں اکبال ہیں میرے جو ہے مہلنے کے لوگ ہیں جنبیدار ہیں ان کے دس لاکھ روپے کا میٹر ہے دس لاکھ روپے تھے سلیم پہ اس کے بھائیوں پہ انہوں نے مجھے بولایا تھا پنچات میں کہ ہمارا مسئلہ نہیں مٹوا دو میں یہاں سے نامی سبہ صد بھی رہا ہوں اور میں یہاں سے کافی لوگ مجھے جنبیدار مانتے ہیں میری لحاظ کرتے ہیں میں ان کا مسئلہ نپٹا دیا تھا ایک لاکھ روپے ان کے کٹ گئے تھے اور باقی پانچ لاکھ روپے جیسے ہی ان کے آئے میرے پاس میں ان کو دے گیا پھر ان کے چار لاکھ روپے باقی تھے جس میں ایک سال گزر گیا چار مہین کا ٹھین تھا کافی دنوں تک مانگتا رہا میں مانگتا رہا ان کی ساتھ آتا رہا آج جیسے ہی میں ان کے ساتھ بیسے لینے کے لیے گیا جاتے انہوں نے گالی گلوچ کری مار پٹائی کری اس کے ساتھ بھی کافی مار پٹائی کری اور میری ساتھ بھی جو ہے انہوں نے باتتمی جی کری میرا گروان بھی بھاڑ دیا اور کہا کر کوئی اور جمعہ دار بن گا اس کی ساتھ بھی مار پٹائی ہوگی ہو سکتا ہے اگر دوبارہ تم آئے تو تمہارے گولی بھی مار سکتے ہیں اس کے بچوں کے آدمی پتہ نہیں کیا دھاردار چیزیں تھی سامان تھا ہم اس سے دیکھتے ہوئے اپنے گھر واپس آگے پھر ہم نے تھانے میں جا کے اپنی تیریر دی ہم چاہتے ہیں کہ یا تو اس کے پیسے ملے اور ان کی ساتھ سکت سے سکت کاروائی ہو تاکہ وہ کسی ذمہ دار کی ساتھ دوبارہ ایسی ارکت نہ ہے انہوں کیا کاروبار کرتے ہیں